اگر وہ مودی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہند کی زمین کرشنہ کی ہے تو میں کہتا ہوں ہند کی زمین داتا صاحب اور خاجہ صاحب کی ہے خاجہ غریب نواز کی ہے امام احمد رضا بریلوی کی ہے ہند کی زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اقوام متحدہ کی جو پابندی ہے اس کے باوجود پیرس میں تقریب کرتے ہوئے مودی یہاں تک کہتا ہے کہ یہ جو بھارت کی زمین ہے یہ رام کرشنہ کی ہے یہ گوتم بد کی زمین ہے یہ فلاں کی زمین ہے تو ہمیں اس لیول پر یہ بات اجاگر کرنی چاہیے کہ ابھی گوتم بد اور کرشنہ کے نام نشان بھی نہیں تھا جب سرزمین ہند کی ریجسٹریشن سرکار کے غلاموں کے نام کر دی گئی تھی مستدرک للحاکم حدیث حریف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے سری لنکا میں آپ کو واشد محسوس ہوئی رب زلجلال جبنی علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کیا آزان پڑھی جو ہم پانچ ٹیم مسجد میں آزان پڑھے لہٰذا مودی سن لے یہ زمین کشمیر کرشنہ کی نہیں یہ خدا کی ہے خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زمین پر دوسرا انسان بھی نہیں تھا اس وقت سے یہ زمین ہمارے نام لگائی گئی ہے ابھی اس میں کوئی کسی انسان کا گھر نہیں تھا اس وقت سے اس میں ہماری آزان گونج رہی ہے تم اپنے کسی مندر کی ہسٹری کسی ذریعے سے کیا بیان کر سکتے ہو ہماری آزان کی ہسٹری تو برے صغیر کی پوری تاریخ کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ